پلاسٹک کی بوتل میں پانی کو کس طرح زیادہ دیر تک تھنڈا رکھا جا سکتا ہے کڑاہی میں آئل گریس کریں گے تو کس طرح سے ہم بیماریوں سے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اورنج اور لیمن پیلز کو یوز کرتے ہوئے کس طرح سے ہم ہزاروں روپے کی بچت کر سکتے ہیں کہ ہمارے پیسے بھی بچیں گے اور بہترین ریزلٹ پر حاصل ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ پلاسٹک کے کنٹینرز جو ہیں ہم ان کو ارگنیزیشن کے لیے کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں چھوڑیوں کی چمک دمک برقرار رکھنے کے لیے کون سے ٹپ یوز کریں گے یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں شیئر کیا جائے گا السلام علیکم بیوز پہلی ٹپ میری جو ہے وہ سلور کی کڑاہی کو لے کے ہے اکثر گھروں میں سالن بنانے کے لیے اس طرح کی کڑاہی یوز کی جاتی ہے کچھ عرصہ استعمال کے بعد اس کے اندر سے جو پرٹیکٹیو لیئر لگی ہوتی ہے وہ اتر جاتی ہے تو یہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی نقصان دے ہو جاتی ہے اس کا نکل جو ہے اندر سے یہ ایک قسم کا پگلتہ رہتا ہے اور یہ ہمارے باڈی میں جاتا ہے جو صحت کے لیے بہت ہی نقصان دے ہوتا ہے اس کو دوبارہ سے پرٹیکٹیو بنانے کے لیے یہاں چند کترے میں نے آئل کے ڈالنے ہیں اور بریش سے اس کو اچھی طرح سے گریز کر لیا ہے اب یہاں پہ ہم ایک کچھن ٹاول لیں گے اور اس کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیں گے اس آئل کو ہم نے صاف کر کے اتار دینا ہے اور جب اچھی طرح سے آپ اس کو اچھی طرح سے وائپ کو گھومائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو کلر تھا اور یہ جو ہماری صحت کے لیے نقصان دے چیز تھی جس نے اترنا تھا اس کو ہم نے صاف کر دیا ہے اس کے دو فائدے ہوئے ہیں ایک تو اب یہ کڑاہی جو ہے وہ نون سٹک ہو گئی ہے آپ جو بھی کچھ اس میں کوک کریں گے وہ اس کے پیندے میں چپ کے گا نہیں اور دوسرا یہ اس کے اندر سے کوئی بھی جو میٹل ہے وہ اترے گا نہیں اور صحت جو ہے آپ کی محفوظ رہے گی اگلی ٹپ جو ہے اس طرح کی باٹلز کو لے کے ہے کچھ باٹلز تو موٹی لیئر والی ہوتی ہیں کہ اس کے اندر سے پانی زیادہ دیر تک پانی تھنڈا رکھا جا سکتا ہے لیکن زیادہ تر پلاسٹیک کی باٹل بھی ہم یوز کرتے ہیں ہم ایک دم سے بائے کرتے ہیں اور یوز کر لیتے ہیں اور کچھ دوسری باٹلز بھی جو شیشے کی ہوتی ہیں یا پلاسٹیک کی ہوتی ہیں ان میں پانی کو زیادہ دیر تھنڈا رکھنے کے لیے یہ اولڈ سوکس میں یوز کر رہی ہوں پرانی جرابوں کو پھینکنے کی بجائے اس کو میں نے نیچے سے کاٹ دیا ہے اور دونوں طرف سے اب یہ اوپن ہے اس کے اوپر میں نے باٹل کے اس طرح سے اس کو چڑھا دیا ہے جس طرح سے کور کرتے ہیں نیچے سے اندر کی طرف فولڈ کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھنے میں بھی یہ اچھی ہی لگ رہی ہے اور اسی طرح سے یہ پلاسٹیک کی باٹل کے اوپر بھی یہ آپ کور کر سکتے ہیں کئی گھنٹے تک آپ کا پانی جو ہے وہ تھنڈا رہے گا اور یہ دیکھنے میں بھی اچھی لگ رہی ہے پانی بھی result بھی یعنی بہترین ہی ملے گا اگلی ٹپ جو ہے یہ اورنج پیلز کو لے کے ہیں مالٹے کے چھلکے ہم عام طور پر ویسٹ کر دیتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کبھی بھی مالٹے یا لیمون کے چھلکے جو ہیں ضائع نہیں کریں گے دونوں طریقے سے same result ملے گا جب آپ اس کو پیل کر لیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر آئل ہوتا ہے آپ اگر دبائیں گے اس طرح سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں سے نکل رہا ہے پریشر کے ساتھ نکلتا ہے یعنی کافی زیادہ مقدار میں اس کے اندر آئل ہوتا ہے ہم اسی کو یوز کرنے والے ہیں یہ بہترین کلیننگ ایجنٹ ہے آپ اس کو سٹینلس ٹیل کی چیزوں کی صفائی کے لیے یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں نے ویزلین یوز کرنی ہے کچھ چھلکے ہم اکٹھے لے لیں گے اگر بڑے بڑے چھلکے ہوں تو زیادہ بہتر ہے ہاتھ میں پکڑنے میں سہولت رہے گی ان کو اکٹھے کر لیں اور ساتھ میں ویزلین لے کے کسی بھی کارٹن سٹک کے ساتھ اس کے اوپر میں تھوڑی سی ویزلین اپلائے کر لوں گی دیکھئے میں آپ کے سامنے شیئر کروں گی کہ یہ کتنا زبدست اس نے ریزلٹ دیا ہے سٹینلس ٹیل کی ٹوٹیاں ہوں یا سینک وغیرہ ہوں جو بھی چیز ہو اس کے اوپر ہارڈ وارٹر کے سٹین لگ جاتے ہیں خاص طور پر ٹیپ کے لیے میں نے یہ ٹپ یوز کی تھی اس طرح سے دیکھئے یہ آپ ہارڈ وارٹر کے نشان دیکھ سکتے ہیں ٹیپ کے اوپر اور یہ مسلسل استعمال سے مائی ٹیپس جو ہیں ان کی شائن ختم ہو جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم مہنگے کلینر یوز کریں اس کو ہم اورنج پیلز کو یا لیمن پیلز کو اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں آپ نے جسٹ اس کو رگڑنا ہے ذرا سا بھی پانی ایک کترہ بھی پانی یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے رپ کرتے جائیں گے ایک سے دو منٹ رپ کریں گے تو سارے جو ہارڈ وارٹر کے نشان ہیں وہ صاف ہو جائیں گے اس کے بعد جسٹ آپ نے کوئی سا بھی نرم کپڑا لے کے اس کو صاف کر دینا ہے اس طرح سے وائپ کرنے سے اس کی چمک دھمک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی زیادہ بلکل نئے جیسی لک دے رہی ہے ٹوٹی جو ہے وہ چمک گئی ہے یقیناً آج کی ویڈیو کے بعد آپ کبھی بھی ان کو ضائع نہیں کریں گے آج کی چوتھی ٹپ کی طرف چلتے ہیں جو کہ بینگلز کو لے کے آرٹیفیشل ہوں یا گولڈ کی ہوں ہم چاہتے ہیں کہ یہ زیادہ دیر تک ان کی چمک جو ہے برقرار رہے تو ان کی شائن کو برقرار رکھنے کے لیے یہاں پہ میں پھر اولڈ ساکس ہی یوز کر رہی ہوں اس کو آپ نے اس طرح سے اپنے ہاتھ پہ چڑھا لینا ہے جب آپ نے چوڑیوں کو اتارنا ہو تو ان کو اس طرح سے اتاریں گے اب یہ اس کے اوپر کریں گے ایک تو یہ اتر آسانی سے جائیں گی اور دوسرا یہ کور ہو جائیں گی اسی ساکس کے ساتھ اس طرح سے اتر دی جائیں گی اس طرح سے جب ہم اتار لیں گے تو اس کو بہت ہی آسانی کے ساتھ اندر کی طرف دونوں طرف سے فولڈ کر دیں گے اب ان کے اوپر کوئی ڈسٹ وغیرہ نہیں پڑے گی اور یہ ان کی چمک جو ہے بلکل برقرار رہے گی جب بھی آپ کو یوز کرنی ہو یہ بلکل نئے کی جیسی شائن دیں گی ہر طرح کی بینگلز کے لیے آپ یہ ٹریک یوز کر سکتے ہیں یہ دور دور بکھری ہوئی بھی نظر نہیں آئیں گی بلکل محفوظ رہیں گی اور جب چاہیے ہوں یوز کریں کسی بھی باکس میں آپ ان کو اسی طرح سے رکھ سکتے ہیں پانچوی ٹیپ جو ہے وہ کنٹینرز وغیرہ کو لے کے ہے اس طرح کے کنٹینرز میں فروڈ آتے ہیں ویجیٹیبلز بھی کبھی ہوتی ہیں تو جب یہ چیزیں ہم یوز کر چکتے ہیں تو ان کو ویسٹ کر دیتے ہیں ان کو ویسٹ کرنے سے کی بجائے ہمیں ایزا کنٹینر یوز کر سکتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم اس میں اورگنائز کر سکتے ہیں یہ میں نے اس کا نیچے والا حصہ کارٹ لیا ہے اسی طرح کا دوسرا کنٹینر تھا اور اوپر والا حصہ کارٹ کے الگ کر دیا ہے اس میں میں اپنے ڈویسنگ ٹیبل کی ایسی چیزیں جو کہ ہر وقت یوز میں رہتی ہیں وہ اس میں اورگنائز کروں گی یہ چھوٹ چھوٹے پرفیوم جو ہیں یہ ادھر ادھر بکھرے رہتے ہیں اور ضرورت کے وقت ملتے نہیں ہیں اور جو بھی چیزیں ہر وقت یوز ہونی ہوتی ہیں اس میں اورگنائز کر کے ہم رکھیں گے تو ایک تو یہ ہنڈی بھی ہو جائیں گی اور دوسرا پڑی ہوئی بھی بہت ہی اچھی لگتی ہیں بلکل اورگنائز ایک جگہ پہ آپ کو مل جائیں گی یہ دیکھئے ہے نا کمال کا ایڈیا ان چیزوں کو بلکل ویسٹ ہی کرنا چاہیے اور بھی بہت ساری چیزیں آپ اسی طرح سے انہی میں اورگنائز کر سکتے ہیں ایک وقت میں اسی طرح کے بہت سارے کنٹینرز کو آپ مختلف جگہوں پہ یوز کر سکتے ہیں دیکھئے اسی طرح سے ڈیسنگ ٹیبل پہ رکھیں کہیں بھی جہاں پہ آپ کو ہر وقت ویلیبل ہوں گے میں اور بھی چیزیں اسی طرح سے انہی باکس میں اورگنائز کرتی ہوں یہاں پہ دیکھئے یہ میں نے چھوٹ چھوٹے ٹاولز جو ہیں انہی میں اس طرح کے باکس میں اورگنائز کر کے رکھے ہیں جب بھی چاہیے ہوں فوراں مل جاتے ہیں اسی طرح کا ایک اور باکس تھا اس میں یہ میں نے فلو کی میڈیسن اور جو بھی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کیا وغیرہ وہ اس طرح سے اورگنائز کر کے رکھا ہے جب بھی چاہیے ہو یہاں سے آپ کو ہر وقت یہ چیزیں مل جائیں گے اسی طرح سے ان باکس کو آپ مختلف چیزوں کے لئے یوز کر سکتے ہیں تو آج کی چھٹی ٹیپ جو ہے وہ اورڈ سپانچ کو لے کے ہے یہ اس کو جب ہم یوز کر چکتے ہیں تو ویسٹ کرنے کی بجائے میں نے یہاں پہ اپنے کچن میں چھوٹ چھوٹی چیزیں لگائی ہوتی ہیں جس طرح لیسن ہے دھنیا ہے تو ان کے نیچے ان سپانچ کو رکھ دیتی ہوں جب بھی پانی ان کو لگاتے ہیں تو سپانچ جو ہے وہ ایکسٹر پانی جذب کر لیتا ہے کچن میں پانی درودر نہیں بکھڑتا اور یہ چیزیں جو ہیں ہم ضرورت کے وقت یہاں سے بگار وغیرہ لگانا ہو تو فریش لیسن اویلیبل ہے یقینا آج کی ٹیپس جو ہیں وہ آپ کو پسند آئی ہوں گی کون سی زیادہ اچھی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں